آج کل سٹوڈنٹس کا صرف ایک کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ سر کیا سرگودہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایم 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 ایسی پارٹ وان ٹو میں فریش کینڈیٹ کو شامل کرے گی کیا ان کے ایڈمیشن جو ہے وہ لیے جائیں گے اور اگر یہ جو ایڈمیشن ہیں یہ لیے جائیں گے تو پھر یہ کب لیے جائیں گے کیونکہ بڑی بے سبری سے بڑی بڑی شدہ سے ہم جو ہیں وہ انس کا انتظار کر لیں تو اس بارے میں جب بھی سرگودہ یونیورسٹی سے معلومات اکٹ کی جاتی ہیں تو ان کا یہ ہی کہنا ہوتا ہے کہ اس ویک میں سکیچبل آجائے گا نیکسٹ ویک میں آجائے گا اب جب ریسنٹی ہم نے کانٹیکٹ کیا سرگودہ یونیورسٹی سے تو انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ سولہ اکتوبر کو یہ جسکیچبل ہے ایم 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 ای مر اسی پارٹ وان پارٹ وان پارٹ وان اینور ٹونٹ ویٹھری کا وہ سرگودہ یونیورسٹی جاری کر دے گی تو جب انہوں سے یہ پوچھا گیا کہ اس میں فریش کینڈیٹ کو علاو کیا جائے گا تو انہوں نے کہ جی کے نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ سرگودہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایم 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 سی پارٹ ون پارٹو کے جو فریش کینیڈیٹ ہیں ان کو آلاو کرے گی لیکن اس کے ساتھ وہ شرط یہی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ ان کو آلاو گیا جائے گا جن کا جو بی اے بی ایسی جو ہے وہ فرس جولائی دو ہزار بائی سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہے تو چانسز یہی ہے کہ یہ جو سکیجول ہے یہ سولہ اکتوبر کو آ جائے گا اگر سولہ اکتوبر کو نہیں آتا تو نیکسٹ ویک میں یہ سکیجول جو ہے نیچ سرگودہ یونیورسٹی انانس کر دے گی اس کے ساتھ ہی شاہد بیٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ